بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکشن کوچ ہوں جب سے میں انڈرالوجی کی فیلڈ میں آیا ہوں تو ایک کیس بہت کومن مل رہا ہے وہ ہے ایسٹینیو سپرمیا آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے ایسٹینیو سپرمیا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ سپرم جو ہیں ان کی مومنٹ جو ہے وہ سلو ہے یعنی کہ جو فورڈ موٹیلٹی ہے وہ کم ہے تو اب یہ 32% ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے فورڈ موٹیلٹی اور اور ٹوڈل موٹیلٹیز کی بن 40% رکوائیڈ ہوتی ہے نوبل سیمن پیرامیٹرز میں اچھا اب ہم کوشی کرتے ہیں کہ یہ جو سوئے ہوئے خوابی خرگوش میں جو بیٹھے ہوئے سپرمز ہیں ان کو کہا چلو بھئی چلو تمہیں کون سی ٹھنڈ لگ گئی ہے تم کیوں اتنے سوست پر گئے ہو چلتے ہیوں نہیں تو عام طور پر پہلی چیز جس پہ نظر پڑتی لوگوں کی تو وہ انفیکشن ہوتی ہے لیکن انفرورشنٹلی ہمارے جو لیبورٹریز ہیں وہ بلا وجہ کی انفیکشن شو کر دیتی ہیں مثلا ایسے لکھ دیں گی بارہ پس سیلز خوتیں کوئی نہیں ہیں کہ ان میں سے زیادر امیچور سپرمز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈاکو چور میں شامل کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ڈاکو چور ہی ہیں کیونکہ ان کی شگل ڈاکو چوروں سے ملتی ہیں ڈاکٹر بچارے ٹیٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اس کی انفیکشن کا دے مریض کو انٹیپائٹک دے انٹیپائٹک لیکن سپرم کہتے ہیں ہم بھی ڈیڑ بیٹھے ہیں کوئی ہمیں احلا کے دکھائے کوئی ہمیں جگہ کے دکھائے وہ نہیں ملتے اچھا پھر امینا کسی سیانہی ڈاکٹر انڈرالوجز کے پاس کوئی جائتا ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے بندے کے کپڑے ہاتھ سے چیک کرتا ہے تو اس کو نا ایک جیسے گچھا ہوتا ہے نا یہ جو ہوتے ہیں گلدوے اس جیسا ایک آگے گچھا سکروٹم کے اپلی سائیڈ پہ جہاں نفس اور سکروٹم آپ اس میں ٹچ کرتے ہیں وہاں ملتا ہے اوپر جاتے ہیں تو وہ کلاتا ہے ویڈی کو سیل اچھا ویڈی کو سیل جو ہے سم ٹائم تو ہاتھ سے نظر آئے وہ تو بڑی آسان ہے پھر ہم وہ کہتے ہیں ناک بند کر کے ذرا اندر پریشر ڈالو پیٹ پہ ناک کو بند کر کے ایسے اسے ولسلوا منور کہتے ہیں وہ کرو تو پھر کھڑے ہو کے کرو پھر ہمیں فیل ہونا شروع جاتی ہے سو یہ ویڈی کو سیلز کی بسیکلی کئی گریڈز ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم آپ کو اس پہ بھی نہیں ویڈی کو سیلز نظر آتی تو پھر آپ الٹرسون کرواتے ہیں الٹرسون کا ایکسپرڈ جو ہے وہ ویڈی کو سیل کو ڈیٹیٹ کر لیتے ہیں لیکن میں اس سے بھی جو اچھا ٹیسٹ ہے وہ کلر ڈاپلر ہوتا ہے کلر ڈاپلر سب سے سنسٹیو ٹیسٹ ہے یہ میں پیشنٹ کا کہتا ہوں گے اس کا یہ کروائیں تو وہ کرواتے ہیں بیلسلوا بھی بھی سٹینڈنگ میں بھی لائنگ میں بھی تو وہ اگر وہ ہو تو وہ اس میں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ویڈی کو سیل ہے اور ویڈی کو سیل خاصی کومن اب پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی کومن بیماری ہو سکتی ہے تو ہمیں اکثر جگہ پہ یہ کھاڈی کو سیل جو ہے یہ ملنی شروع جاتی ہے خاص طور پر ان لوگوں میں جن میں ایسٹینیو سپرمیاں کا مسئلہ چل رہا ہے ایون سپرمز کم بھی ہیں اور ایسٹینیو سپرمیاں میں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے ایسٹینیو سپرمیاں میں بھی ایسٹینیو سپرمیاں میں بھی یہ چیز تمہیں پتہ چل جاتی ہے نظر آ جاتی ہے اب میں جب بتانا چاہوں گا یہ ہے کیا ہے بیسیکلی یہ آپ کی وینز ہوتی ہیں سپرمیٹک آرڈ کے اندر ان کی جو والز ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں جس کی ویسے یہ پھول جاتی ہیں سو یہاں سے جو بلڈ کا فلو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتا یعنی کہ بلڈ پوری طرح واپس ان کے تھو جاتا نہیں ہے تو یہاں پر بہت زیادہ چونکہ بلڈ رہتا ہے تو وہ رییکٹیو آکسیجن سپیشیز بن جاتی ہیں تو بہت زیادہ آکسیجن سپیشیز جو بن جاتی ہیں وہ جب ٹیسٹیز کے اوپر بلڈ واپس بی چلے جاتا ہے ٹیسٹ کر جاتا ہے یا سپرمز کے آس پاس اس کی رییکٹیو آکسیجن سپیشیز کا ایفیکٹ جاتا ہے تو وہ سپرمز جو کہ بڑے نچلے اور بڑے تیز ہوئے ہوتے ہیں سمارٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ سب تھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی ویسے ویڈی کو سیل کی ویسے وہ جو سپرمز ہے انس کی موٹیلٹی جو ہے وہ بہت زدہ کم ہو جاتی ہے اور ایک سائٹ پہ بھی ویڈی کو سیل ہو سکتی ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک افیکٹ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ بھی جائے گا یہ نہیں کہ ایک ٹیسٹس پروڈیوز کر رہا ہے اچھے سپرمز تو وہ ایکٹیو رہیں اس سائٹ کی جو ویڈی کو سیل ہے وہ اس کے سپرمز کو بھی ڈاؤن کر سکتی ہے لیکن کچھ یہ خیجیب بات بات بتاؤں گا میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھیں جن میں ویڈی کو سیل پوزٹیو تھی اور ان کا سپرم کاؤنٹ موٹیلٹی بلکل نومل تھی تو یہ کہہ دینا کہ ویڈی کو سیل جو ہے اگر ہے تو سپرم ضرور ضرور کم ہوں گے یا وہ سست ہوں گے نہیں کئی شیئر کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کے باوجود یعنی کہ ویڈی کو سیل کے باوجود ان کے سپرم کاؤنٹ اور پیرامیٹرز جو ہیں سپرم پیرامیٹرز سیمن پیرامیٹرز وہ اوکی ہوتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جیس کا ٹیٹمنٹ کیا کرنا ہے عام طور پر ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں پر اکثر مار کھاتے ہیں یعنی کہ اچھے بھلے شہر نے وہ کیا کرتے ہیں کہ بندوں کو ٹیسٹ آسٹن بوسٹنگ میڈیسن دے جیتی ہے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سپرموٹ جینسیز وارہ بڑھ جاتا ہے وہ سسٹم پہلے ہی کلوز ہوا ہوتا ہے ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے جب زیادہ وہاں پر میٹیبلیزم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ ریاکٹیو آکسن سپیشیز پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے سپرم جو تھوڑی بار مومنٹ چال رہی ہوتی ہے مثلا اس کی فیفٹین پرسن مٹائل تھے تو وہ میڈیسن کھاتا ہے ڈاکٹر کی اور چھے ہفتے بعد چیک کراتا ہے تو وہ پانچ پہ پہنچی ہوتی ہے بوسٹر دیتا ہے وہ زیرو پہ پہنچ جاتی ہے یعنی کہ ڈاکٹر کی بھی مت مار دیتا ہے ویڈیو سیل اور سینوس فلمیاں مل کے دونوں تو بہرحال اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسی میڈیسن نہیں دینی اس کے لیے ہم پھر انٹی آکسننٹس کے شاپس دیتے ہیں مختلی قسم کے ہیں جو ہمیں زیادہ اچھے ریزلٹس دیتے ہیں تو تو کئی دفعہ ہمیں فیفٹی پرسن سے زیادہ کیسیز میں بغیر سرجری کے ایک جوڈیشیس یوز آف انٹی سیکارٹکس جو ہے وہ ہم انٹی سیکارٹکس تو میں سیکارٹکس ہوں نا تو ذہن میں انٹی آکسننٹ کی بجائے انٹی سیکارٹکس نکل رہا ہے آخر یہ نقصان بھی ہوتا ہے ڈبل سپیشلیزیشن کا تو انٹی آکسننٹس دیتے ہیں تو ہمیں فیفٹی پرسن لوگوں میں سپرمز کی مومنٹ نامل ہوتی نظر رہتی دیکھیں جن میں نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو بیجتے ہیں ایک سرجن کے پاس تو سرجن جو ہیں وہ بھی کچھ سیدھے انڈرالوجی قسم کے سرجن ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہیں بڑا ٹی ونڈس کا صحیح اور عام سرجن کہتے ہیں یہ کونسی چیز ہے ویڈی کو سیل تو بڑے قوم ان ساتھ سب سے آسان اپریشن ہے بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم فرسٹ یئر آف دا میڈیکل سائنس ایسن ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جن کرتے ہیں ہمیں پہلا اپریشن جا اپینڈس کا کروایا جاتا ہے یا اپری کو سیل کا اب جب ایسا ڈاکٹر جو پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے اس کو سیدھے سے طریقے کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے ساری بند کر دیتا ہے بھی انس کو کہتا جی ہو گیا اپریشن ویڈی کو سیل کے پاس درد ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جو اس کے جو فیزیکل سنٹمز تھے وہ دور ہو گئے لیکن ایسے اپریشن کرنے کے بعد سپرم جو تھوڑے بہت چل بھی رہے تھے وہ زیرو بٹا زیرو بلکلی ٹھنڈ پروگرام ہو جاتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ کام کچھ اور کرنا پڑے گا سرجری بھی کرنی ہے تو پھر وکری ٹائپ کی کرنی پڑے گی اب وہ وکری ٹائپ کی جو سرجری ہوتی ہے وہ وکری قسم کارڈ ڈاکٹر ہی کرے گا وہ مایکروسکوپ کے میکروسکوپ پر جو ڈاکٹر ہے جہاں سے وینز نکلتی ہے وہاں پر اس کو وہ کارٹری سے بند کرتا ہے اور ایک ایک وینز جو ڈیب نکل رہی ہے اس کو بند کرتا ہے اور وہ خاصہ لمبا اور کامپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے جب یہ آپریشن کامجابی سے کرتا ہے تو پھر پانچے مینے کے بعد سپرمس کی جو ہے موٹیلٹی بھی خود نومل یعنی کہ نومل ہو جاتا ہے یعنی یہ نہیں ہنڈر پرسنٹ ڈرل نہیں آ جاتا لیکن کمپیٹیبلی اس آپریشن کے جسے ہم ہائی لائیگیشن کہتے ہیں اس کی بجائے یہ مایکروسکوپک لائیگیشن جس کو ہم سب کیپسولر لائیگیشن کہتے ہیں وہ اچھا سرجن کرے گا تو ردرل نکلے گا تو جناب ویریکو سیل جو ہے اس کو آپ اتنا خولا نہ لے یعنی کہ یہ بڑا کمپیٹیڈ ہے دیکھنے میں بہت کس سیری سی چیز ہے لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو بہت جربہ چاہیے پھر جا کے آپ کے سوئے ہوئے سپرمس جو ہیں وہ کچھ انگڑائی لیں گے کچھ باگیں گے کچھ دوڑیں گے اور ایک تک پہنچیں گے اور جا کہیں گے سلام تو امید ہے کہ بیریکو سیل کے متعلق آج آپ کو اچھی فرمیشن مل گئی ہوگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا جو آئیکون ہے اسے آپ نے پیس کرنا ہے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برکی کو جا دیجئے اللہ حافظ